لاہور میں ملز مالکان کی ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف جاری ہرٹال موخر ہونے کے بعد صوبے بر میں آٹے کی سپلائی بحال ہو گئی ہے یوٹیلٹی سٹور پر بیس کلو کا تھیلہ پندرہ سو جبکہ مارکیٹ میں اٹھارہ سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے ہولسل دکانداروں نے حکومت کو ملز مالکان کے ساتھ بیٹھ کر قیمتوں کے مستقل تائین کرنے پر زور دیا ہے شہریہ نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران آٹے کی قیمت میں دو سو روپے سے زائد اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریب کی دو وقت کی روٹی بھی مشکل ترین ہو چکی ہے بہران کا مستقل حل نکالا جائے غریب عوام نے کھانا تو ہے نا یہ عوام غریبوں کے لیے نہیں سوڑ رہی یہ آپ کو بھی پتا ہے جب گندم عام تھی اس وقت انہوں نے نہیں کھری دی اب جو ہی گندم ختم ہونے لگیا تو آٹا مہنگا ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ گورنمنٹ اس کو سستہ کرے ٹھیک ہے جو دو چار چیزیں ہیں ہمارے لیے ضروری ایڈکیشن ہے میڈیکل ہے ٹھیک ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اگر یہ سستی کریں گی تو یہ سسٹم چلے گا ادروائز نہیں محکمائی فوڈ کے مطابق آٹے کی قیمت میں مسنوعی اضافہ کرنے والے آٹا ڈیلرز اور ریٹیلرز کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے کیمرامین محمد جنید کے ساتھ شاکی روان ہم نیوز لاہور